ہائی فرنس ویلکم باک تو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ویڈیو شیئر کروں گی جس میں ہم ایک ایسی بیس بنانا سیکھیں گے جو سولہ سے اٹھارا گھنٹے بلکل فلاولیس آپ کے سکن پر سٹے کرے گی اور جس سے کوئی آپ کے سکن پر جو ہیں وہ لائنز نہیں رہیں گی اور ایک فلاولیس آپ کے نیچرل شیڈ سے ملتی چلتی یا اگر آپ وان ٹون اور ٹو ٹون آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو یہاں پر یہ بتا دی چلوں کہ جس برینڈ سے بنانے جا رہی ہوں آج آپ کی بیس تو وہ ہے کریلون کریلون کی یہاں پر میں نے لے لی ہے پرائمر اور کچھ اس کی میں نے پین سٹکس لی ہیں پین سٹکس یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے وہ لی ہے جو میرے کلر سے میچ کرتی ہیں اور ان کو بلینڈ کرنے کے لیے آپ بیوٹی بلینڈر یوز کریں گے اور یہاں پر نیچے میرے پاس پرائمر ہے پرائمر یوز کریں گے سب سے پہلے اپنے اپنے پورس کو کور کرنے کے لیے اس کے بعد پین سٹک لی ہے اس کو میں نے اپنے ہینڈ پر اپلائے کیا ہے اور اسے میں نے بیوٹی بلینڈر کے مدد سے اچھے سے میں اسے اپنی سکن پر رب کروں گی اچھے یہاں پر میں آپ کو بتاتے چاہوں کہ بیوٹی بلینڈر جو ہے اپنے ہوا میں رکھے بلینڈ کرنا ہے پراپر آپ نے اسے اپنے سکن پر رگڑنا نہیں ہے بلکہ ایک اچھے سے موشن میں سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے اپنی سٹک کو اپنے فیس پر یہاں پر جو میں نے نمبرز یوز کی ہیں وہ اس سکن کے لیے یوز کی ہیں جو فیر کمپلیکشن کے لیے ہیں اور جو آلڑی فیر کمپلیکشن ہوتا ہے ان کو ٹو ٹونز اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ان کو وان ٹون اپ کریں تو یہاں پر میں جو آپ کے ساتھ بس برانہ شیئر کروں گی وہ وان ٹون اپ ہوگی ٹو ٹون اپ جو ہے وہ آپ برائٹس یا کوئی بھی پارٹی ویئر ہے آپ ان کو بنانا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے جو نمبر یوز کیا ہے وہ وان ٹون اپ کروں گی تو اسے میں نے بہت زیادہ اپلائی نہیں کرنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہلکہ ہلکہ اسے اپلائی کیا ہے اور بیوٹی بلینڈر کی مدل سے میں اسے بہت اچھے سے میں اسے بلینڈ کروں گی اپنے ہینڈ پر آپ اگر کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی پینٹ سٹکس لیتی ہیں یا فانڈیشنز لیتی ہیں تو وہ اور ان سے آپ بیس بناتے ہیں تو وہ بیسٹ ہوئے ہے آپ کی پانس سے چھے گھنٹے تک سٹے کرتی ہے لانگ لاسٹنگ اور زیادہ ٹائم تک سٹے کرنے والی اور فلاولیس لک دینے والی جو بیس ہیں وہ کریلون سے زیادہ کسی اور کمپنی کی پروڈکٹ سے نہیں بنتی تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو ہے بوکریلون کی سٹکس ضرور یوز کریں اکورڈنگ تو یا سکین اور کمپلیکشن یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے بلینڈ کر دیا اس کے بعد میں آئیوری یوز کروں گی آئیوری ان لوگوں کے لیے جو وائٹ کمپلیکشن والے ہیں پتھان ٹائپ لوگ یا فیر سکین رکھنے والے لوگ یہ نمبرز یوز کر سکتے ہیں ان سے زیادہ کوئی بھی اور نمبر نہیں ہے جو آپ کی سکین کو برائٹن لوگ دیتا ہے یہاں پر میں نے ہلکی سی آئیوری اپنی فیس پر سوری ہینڈ پر اپلائی کی اور اسے اچھے سے بلینڈ کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری فنگرز اور جو میرے ہینڈ کی بیک سائیڈ ہے اس میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر پھر اس کے بعد ہمیں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر دینا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپیکٹ پاوڈر ہے تو آپ نے کمپیکٹ پاوڈر کو یوز کر لینا ہے یہاں پر میں جو ہے ایسٹی لندن والوں کو کمپیکٹ پاوڈر یوز کر رہی ہوں اور میں سے ہلکے سے اسی کے اندر موجود سپانچ کی طرح سے اسے اچھے سے میں نے اپنے ہینڈ پر یہ دیکھیں بلکل لائٹ لی آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے اسے جو آپ کا کلر ہے وہ جو بھی آپ نے اپلائی کیا ہے وہ ایک اچھے موشن میں آ جائے گا یہ خوبصورت لک دے گا ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہاں پر وانٹون اپ پیس بنائی ہے تو یہاں پر آپ کو نیچرل لوک ہی نظر آئے گی اس کے بعد اپنے فیس پر جو ہے ایسٹی لندن کا لائک یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ہائی لائٹنر ہائی لائٹنر لگائیں گے ان پارٹس پر ان پیچرز پر جن کو آپ پرومنٹ کرنا چاہتے ہیں لائک چیت بان یور چین نوز اور فور ہیڈ ٹی زون میں آپ اسے اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد یہاں پر بیس میں آپ جو کیا کریں گے کہ آپ نے کوئی بھی لوس پاورڈر جو ہے اگر کوئی سی اور کمپنی کا یوز کر رہی ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایسٹی لندن لوگوں کو لوس پاورڈر یوز کیا ہے اب اپنے فیچرز ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو اس پر انہنس کرنے کیلئی لائک انڈر آئیز انڈیور چیک ایریا اس کے اوپر آپ نے جو بلش ہون لگایا ہے اس کے نیچے آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے جو میک اپ ہے اور جو فیچرز ہیں وہ بھی پرومننٹ ہو جائیں گے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ایسٹی لندن کا بہت خوبصورت گولڈن میکس کلر ہے اس میں کریمی گولڈن کلر ہے یہ ہائی لیٹ میں یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر ایسٹی لندن کا میں یوز کر رہی ہوں کمپیکٹ پاوڈر کمپیکٹ پاوڈر کو آپ کیسے یوز کریں گے اس کے اندر یہاں پر اس کے جو پر لٹ لگی رہی ہے اس میں چھوٹ چھوٹے سراخ بھی ہیں وہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اسے میں کھول کے دکھاتی ہوں یا پھر آپ اگر اسے ایزیلی یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو جو سپانچ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا کہ یہاں سے اس طرح سے ڈبل کر لینا ہے اور اس کے جو درمیان والی سائٹ ہے اس طرح سے اس نے آپ نے اسے کمپیکٹ پاوڈر میں رب کرنا ہے اور اپنے چیٹ بن ایڑیا میں اور انڈر آئیز جو پفی آئیز ہوگی اگر آپ کی تو وہاں پر آپ نے آپ کے میک اپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اور نیٹنس سے نکلی یہاں پر اپنے میک اپ کو اپلائے کرنا ہے اسے آپ کی فیچرز بھی انہینس ہوں گے اور آپ کا میک اپ جو ہے وہ بھی زیادہ نیٹ دکھے گا یہاں پر یہ دونوں چیزیں میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اور جو بلش ہوں ہے وہ آپ نے اپنے فیس کے اکوڈنگ یوز کرنا ہے like your face is oval square اور ڈائمنڈ شیپ جو بھی آپ کی فیس کی شیپ ہے آپ نے اسے اس طرح بنانا ہے کہ وہ آپ کا فیس جو ہے وہ oval شیپ میں آجائے یہ ساری چیزیں جو ہم نے یہاں پر یوز کی یہ سب یوز کی ہیں جو پین سٹک یوز کی ہیں وہ ہیں کریولان کی اور ایسٹین لندر کا میں نے یہاں پر کمپیکٹ پاوڈر لوس پاوڈر اینڈ ہائی لیٹر یوز کیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتی ہے چونکہ بیوٹی بلنرچر ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ہینڈ پر جو بیس سپلائی کی ہے وہ کیسی لگ رہی ہے آپ نے کوئی بیس پنا دے ون ٹان اپ ضرور رہنا ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک و شیئر ضرور کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ